نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستوں پورے دیش میں انلاک کا سمجھ چل رہا ہے ایسے میں مودی سرکار کی طرف سے اور بڑی مہتمون خبریں اپڈیٹ ٹکل کر آ رہی ہیں جس کی سٹیک جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ ان تک بنے رہیے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکوست ہے مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دے گئے اس لال بٹن کو دبا کر چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستوں اب ایک ایک کر کے سب ہی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستوں آج کی پہلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے تو ہینڈ سینٹائزر کو لے کر سرکار نے دی ہے چیتاونی کہا زیادہ استعمال سے ہو سکتا ہے نقصان جی ہاں کرونا مہماری میں کوویڈ نائنٹین وائرس کے سنکرمنٹ سے بچنے کے لئے ویشے شگیوں نے ہینڈ سینٹائزر کرنے کی صلاح دی تھی آج آفیسوں دکانوں اور بینکوں میں جانے پر سب سے پہلے ہینڈ سینٹائز کیا جا رہا ہے ساتھی لوگ گھروں سے نکلنے پر سنکرمنٹ سے بچنے کے لئے کئی بار ہینڈ سینٹائز کرتے ہیں ایسے میں دن میں کئی بار ہینڈ سینٹائز کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کو لے کر بھارہ سرکار نے نئی چیتاونی جاری کی ہے سواستر منترالے نے چیتاونی میں کہا ہے کہ ہینڈ سینٹائزر کا زیادہ استعمال ہانی کارک ہو سکتا ہے اس کا زیادہ پریوک کرنے سے توچہ کو سوست رکھنے والے اچھے بیکٹریہ مر سکتے ہیں جس سے ہمیں کئی توچہ سمندھت روگ ہو سکتے ہیں اسی لئے سابون اور پانی سے ہی ہاتھ دھویں سابون نہیں ہونے پر سینٹائزر کا یوز کریں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سرکار کی بڑی گھوشنا ککشہ نو سے بارہ تک کے چھاتروں کو فری ملے گا اس سمارٹ فون جی ہاں کرونا مہماری کے اس دور میں پڑھائی کرنے کی پوری ویوستہ بدلتی جا رہی ہے کیونکہ کرونا کے کارن سکول کالج بن ہے جس کے کارن چھاتر چھاتروں کو آن لائن مادیم سے پڑھائی کرائی جا رہی ہے لیکن بہت سے لوگوں کے پاس سمارٹ فون نہیں ہیں جس سے انہیں پڑھائی کرنے میں دقت ہو رہی ہے اور وہ لوگ پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے پنجاب سرکار نے گھوشنا کی ہے کہ راج میں ککشہ نو سے بارہ تک کی چھاتروں کو فری سمارٹ فون دیا جائے گا تاکہ وہ آن لائن پڑھائی کر سکیں پنجاب راج کی مکہ منتری امریندل سنگھ بہت جلد چھاتروں کو سمارٹ فون وطرت کریں گے اس سے آرتک روپ سے اسمرد چھاتروں کو بڑی راحت ملے گی آپ کو بتا دیں کہ راج کے سرکاری سکولوں میں ککشہ نو سے بارہ تک کی چھاتروں کو وطرن کے لیے پچاس ہزار سمارٹ فون تیار ہیں بہت جلد اسے سبھی چھاتروں میں باٹنے کی پرکریہ شروع ہو جائے گی اسی کو دیکھتے ہوئے دیش کے دوسرے راج جبھی اس پرکار کی یوجنا شروع کرنے میں وچار کر رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو جمہو کشمیر سبھی ناغریکوں کو ملے گا پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج شروع ہوگی سواست یوجنا جی ہاں جمہو کشمیر میں ورطمان میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا کے انترگت نہیں آنے والے ناغریکوں کو پانچ لاکھ کا سواست بیمہ کبر دیا جائے گا اس کے لیے جمہو کشمیر ورطمان میں اے بی پی ایم جے اے وائی اے کے انترگت نہیں آتے ہیں اس کے تحت پانچ لاکھ روپے کا واشق سواست کبر پردان کیا جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بڑے دھماکی کی تیاری میں ہیں جیو پانچ سو روپے سے بھی کم میں لانچ کر سکتا ہے فون جی ہاں ریلائنس جیو نے سال دو ہزار اٹھارہ میں جیو فون پیش کیا تھا جو کی سب سے سستا فور جی فون تھا اس کے بعد کمپنی نے جیو فون ٹو کو بازار میں دو ہزار نو سو ننیانبے روپے کی قیمت میں اتارا تھا اس کے بعد ایک آفر کے تحت جیو فون ایک کو پانچ سو روپے کی قیمت پر بیچا گیا وہیں اب خبر ہے کہ جیو پانچ سو روپے سے کم میں بھی فون لانچ کرنے والا ہے ایک ریپورٹ کا دعویٰ ہے کہ ریلائنس جیو جیو فون فائیف پر کام کر رہا ہے جیو فون فائیف بھی ایک فیچر فون ہوگا اور اس میں بھی فور جی کا سپورٹ ہوگا جیو فون فائیف جیو فون کا لائٹ ورجن ہوگا جس کی شروعاتی قیمت تین سو ننیانبے روے ہو سکتی ہے اس فون میں بھی جیو فون ایک اور جیو ٹو کی طرح کوئی او ایس ملے گا یعنی کہ آپ اس فون سے واتس اپ فیس بک گوکل جیسے ایپ استعمال کر پائیں گے یعنی ایسا ہوتا ہے جیو فون فائیف دنیا کا سب سے سستا فور جی فون ہوگا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جیو فون فائیف کی فلحال ٹیسٹنگ چل رہی ہے دوستو آپ میں کتنے لوگ اس فون کو لینا چاہتے ہیں نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو گرہ منتری امیشہ کرونا پوزیٹیو ہیں بولے سمپرک میں آئے لوگ کرا لیں کوویڈ ٹیسٹ جی ہاں کینڈری گرہ منتری امیشہ بھی کرونا وائرس کے سنکرمنٹ کی چپیٹ میں آگئے ہیں ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے انہوں نے خود ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ہے ساتھ ہی سمپرک میں آئے لوگوں سے بھی کرونا جانچ کرانے کی صلاح دی ہے ٹویٹر پر لوگ ان کے شیگر کرونا وائرس کے سنکرمنٹ سے ابرنے کی کام نہ کرنے لگے ہیں امیشہ کو ڈاکٹروں کی صلاح پر گرو گرام اسٹت میدانتہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے شاہر عویوار کو تو پہل قریب سوہ چار بجے میدانتہ ہسپیٹل پہنچے انہیں آئیسولیٹ کیا گیا میدانتہ اسپتال کی ڈاکٹر سوشیلا کٹاریا کے نترت میں آنچے کسو کی ٹیم ان کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے موقع پر پولس سہید پرشاہ حسن کے آلہ عدکاری بھی موجود ہیں انہوں نے اپنے ٹوٹ میں لکھا کرونا کے شروعاتی لکشن دکھنے پر میں نے ٹیسٹ کروایا اور ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے میری طبیت ٹھیک ہے پرانتہ ڈاکٹر کی صلاح پر اسپتال میں بھرتی ہو رہا ہوں میرا انرود ہے کہ آپ سے جو بھی لوگ گت کچھ دنوں سے میرے سمپرک میں آئے ہیں کرپیا سوہم کو آئیسولیٹ کر اپنی جانچ کروا لیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ایودھہ رام مندر کی نیو میں دو سو فیٹ نیچے ڈالا جائے گا ٹائم کیپسول جانیے وجہ جی ہیں ایودھہ میں رام مندر نیرمان کی تیاریاں زورو پر ہیں پانچ اگس کو ہونے والے مندر نیرمان کے لئے بھومی پوزن میں پردھان منتری نریندر موڈی کے بھی شامل ہونے کا کارکرم فائنل ہو گیا ہے بھومی پوزن کے لئے پویتر ندیوں کا جل اور تیر اسطلوں کی پویتر مٹی لانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے رام مندر کی نیو میں چالیس کلو کی چاندی کی شلہ پردھان منتری نریندر موڈی ستھاپیت کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی مندر نیو میں ٹائم کیپسول بھی ڈالا جائے گا یہ ٹائم کیپسول مندر کی نیو میں دو سو فیٹ نیچے ڈالا جائے گا اور اسے کالپتر کہا جا رہا ہے اس کالپتر میں جو جانکاری ڈالی جائے گی اسے تام پتر پر لکھ کر ڈالا جائے گا رام مندر آندولن سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ رام مندر کے اتحاس کو صدھ کرنے کے لیے جتنی لمبی لڑائی سیشن کورٹ سے لے کر سروچ نیائلہ تک لڑنی پڑی ہے ویسی ستھی بھوش میں پھر کبھی دوبارہ نہ آئے اس کے لیے ہی ٹائم کیپسول ڈال لے کر نرنے لیا گیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دیش کے ان حصوں میں اگلے 48 گھنٹے بھاری بارش کے آثار ہیں ان راجیوں میں موسم ویبھا کا الٹ ہے جیہاں پورے دیش میں بارش کا سلسلہ جاری ہے دیش کے کئی حصوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے تو وہیں کچھ علاقوں میں بارڈ نے لوگوں کا جن جیون پر بھاویت کر دیا ہے موسم ویبھا کے انصار اگلے 48 گھنٹوں تک اتر بھارت کے کئی راجیوں میں بھاری بارش ہوگی موسم ویبھا نے دلی یوپی پنجاب ہریانہ بیہار اتراخن اور ہیماچل پردیش میں بارش کا الٹ جاری کیا ہے ہریانہ پنجاب اور ہیماچل پردیش میں اگلے دو دنوں میں بھاری بارش کے آثار ہیں اتراخن میں رڈ الٹ جاری ہے تو وہیں دلی میں بھی لگاتار ہو رہی بارش سے بے حال ہو گئے ہیں ایسے میں اب دکشن بھارت کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کا الٹ جاری کیا آگیا ہے آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے چار دن آسام سککم اور میزرم میں بھاری سے بھاری بارش کا انوان ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر الٹ جاری کیا ہے ویبھاگ نے کہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران سککم ارنانچل پردیش میں گھال ہے اور آسام میں الگ الگ ستانوں پر کافی بارش ہو سکتی ہے اس دوران لوگوں کو بینا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کو منع کیا گیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو گھر میں رکھے سونے کی دینی ہوگی جانکاری مودی سرکار لارہی ہے نئی سکیم جی ہاں ویت منترالے اب بھارت میں غیر قانونی روپ سے گھروں میں رکھے گئے سونے کے لیے ایمینیسٹری پروگرام آمف مافی کارٹم پر وچار کر رہا ہے اس پروگرام کی ذریعے سرکار چاہتی ہے کہ ٹیکس شوری پر لگام لگے اور آیات پر نربھرتا کم ہو ایک ریپورٹ کے انسار پردھان منتری نریندر مودی کے سمکش پیش کیے گئے پرستاؤ میں کہا گیا ہے کہ سرکار لوگوں سے اپیل کرے گی وہ غیر قانونی روپ سے رکھی پیلی دھاتو کے بارے میں ٹیکس ویبھاگ کو جانکاری دے اس کے لئے انہیں لیوی یا فنالٹی دینی ہوگی جبکہ یہ پرستاؤ اب شروعاتی چرڑ میں ہیں سرکار ابھی بھی سممندد ادھکاریوں کے ساتھ وچار کر رہے ہیں لیکن جلد ہی اسے لاغو کیا جائے گا اس کے بعد آپ کے گھر میں رکھے ہوئے سارے سونے کی جانکاری سرکار کو دینی ہوگی اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ پر سخت کاروائی ہوگی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چین کو ڈبل جھٹکا انڈیا نے پھر بین کی ہیں سیتالیس ایپ علی بابا اور پب جی پر بھی سرکار کی نظر جی ہاں کین سرکار نے چینی ٹیک کمپنیوں کے خلاف ایک بار پھر بڑی کاروائی کی ہے بھارت سرکار نے چین کے سیتالیس ان ایپس کو بین کر دیا ہے ایسا موضی سرکار کا چین پر دوسرا ڈیجیٹل سٹرائک کہا جا رہا ہے دراصل یہ سیتالیس ایپ بین ہوئے ہیں فیفٹی نائن ایپس کی کلوننگ کر رہے تھے اس کے علاوہ پتہ چلا ہے کہ سرکار نے دو سو پچھتر آنے چینی ایپس کے لسٹ بنائی ہے سرکار چیک کر رہی ہے کہ یہ ایپ کسی بھی طرح سے نیشنل سیکیورٹی اور یوزرز پرائیویسی کے لیے خطرہ تو نہیں بن رہے ہیں سوتروں کے مطابق جن کمپنیوں کا سرور چین میں ہیں ان پر پہلے روک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار اب جو نئی لسٹ تیار کر رہی ہے اس لسٹ میں کچھ ٹاپ گیمنگ چینی ایپس بھی شامل ہیں جنہیں بین کیا جا سکتا ہے ریویو کیا جا رہا ہے کہ ایپ کے لسٹ میں زیومی میں بنائے گئے زلی ایپ ای کامرس علیبابا کا علی ایکسپریس ریسو ایپ بائی ٹینڈینس کا یو لائک ایپ اور اپپ جی شامل ہیں اس ڈیولیمنٹ سے جڑے ایک شخص نے بتایا کہ سرکار ان سب ہی 275 اپس کو بین کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اب نہیں چلے گا لوکل ہیلمٹ دینا ہوگا بھاری بھر کم جرمانہ ہو سکتی ہے جیل جی ہاں دو پہیاں وہاں چلاتے سمیں جرمانے کے ڈر سے عام طور پر لوگ کسی بھی طرح کا ہیلمٹ پہن لیتے ہیں لیکن اب ایسا کرنے والوں کو بھاری بھر کم جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے کین سرکار ایسا قانون لانے جا رہی ہے جس میں لوکل ہیلمٹ پہن کر دو پہیاں وہاں چلانے والوں کو ایک ہزار روپے تک کا جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے وہیں لوکل ہیلمٹ پہننے اور بنانے والوں کے ساتھ بھی سختی سے نپٹا جائے گا ایسے لوگوں پر دو لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور انہیں جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اس قانون کا مقصد لوگوں کو خراب گھڑمتہ کے ہیلمٹ پہننے سے روکنا ہے جس کی وجہ سے آئے دن سڑک در گھٹناوں میں کئی دو پہیاں سوار کی موت ہو جاتی ہے اسی لئے کینڈری سڑک پریبہنوا راج مارگ منترالے نے بائیک سواروں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پہلی بار اسے بھارتی مانک بیورو وی آئی ایس کی سوچی میں شامل کیا ہے اور جلدی اس قانون کو پورے دیش میں لاغو کیا جائے گا دوستوں آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے اس لال بٹن کو ضرور دبائیے گا اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹیک جانکاری مل سکے جائے ہند دھنیواد